تو جناب ایک بار پھر سے اسٹیلیا نے پاکستان کو زلیل کر دی ہے اور 351 سکور پاکستان کی ٹیم چیز نہیں کر پائی اور ایک بار پھر سے پاکستان کی ٹیم دوسرا ورم اپ میچ بھی گٹیا کھیل پیش کرنے کے بعد ہار گئی ہے پاکستان کے پاس یہ اچھا چانس تھا کہ یہ پریکٹس میچ جیت جائے آسٹریلیا جیتنا بھی نہیں چاہتی تھی وہ دینا چاہتی تھی یہ میچ پاکستان کو لیکن پاکستان والے جیتنا ہی نہیں چاہتے تھے بھائی کوئی بھی بولر پاکستان کا اس وقت جو ہے جونیر کی بات کرنے وہ تو ایسے پٹ رہا ہے ایسے پٹ رہا ہے لگ رہا ہے کہ دھوبی گھاٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اس کو لٹا لٹا کے اوپر سے لٹر مار رہے ہیں اوپر سے لٹر مار رہے ہیں اور برابر جو اس کی لٹرول جو ہے وہ جاری اور ساری ہے کیا یعنی کہ جو ہاں وہ لولی پاپ انہوں نے ان کے موں میں دیئے ہیں اور ان سے وہ چوسنے نہیں ہوئے ہیں ایسی بولنگ انہوں نے کی ہے اور لانت ہے تمہارے اوپر ڈوب کے مر جاؤ اگر ایسا ہی کھیلنا تو ورلڈ کپ سے پہلے ہی باہر آ جاؤ تمہاری ضرورت نہیں ہے یہ دوستی لیون لے کے ورلڈ کپ میں جاؤ گے یہ دوستی لیون چودہ اکتوبر کو ایڈیا کلاف اتارو گے یہ ہے بابر کی گھداری یہ ہے بابر کی دوستی لیون ایسا لگ رہا تھا جو پاکستان بیٹنگ کر رہا تھا وہ چیار وکٹ گر گیا تھے پاکستان سے زیادہ سٹیلیا کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان میج کو جیت جائے کیونکہ وارنر اور سمیت جیسے بھی کلاڑی بولنگ کر رہے تھے پھر بھی پاکستان یہ اسکور چینج نہیں کر پایا اسی بات کو لے کر پاک میڈیا بہت گسے میں ہے تو چلتے ہیں پاکستان 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 پ اور جب بیٹنگ کی باری آئی تو پاکستان کی ٹیم 337 پہ آل آؤٹ ہو گئی اور یہ 337 تک میچ پہنچا کیسے یہ بھی کوئی کسی نے بہت بڑے تیر نہیں مارے بلکہ ان کے پارٹ ٹائمر وارنر سمیتھ اور لبو شین نے سکور کھا کھا کے ان کو جا 337 تک پہنچایا ہے ابھی کچھ لوگوں نے ٹرینڈ بنا لیا ہو گا ہمارے کنگ نے نبے بنا لیا کہ مین بولنگ سامنے نہیں تھی انہوں نے اپنے پارٹ ٹائمرز کو لگیا ہوا تھا کہ بچے ہیں ان کو کھلنے دو ان کی پریکٹس ہونے دو اور جب ان بچوں کو مار کے خوش ہو گئے اور جب میچ فینش کرنے کی باری آئی تو آپ کا کنگ دم دبا کے باہر باگ گیا اور نبے سکور پر باہر چلا گیا بندہ یہ تو بہت بڑا اس نے کام کر دیا یہ تو ہیرو ہے بہت اچھی بیٹنگ کی نبے سے پہلے لیکن کس کے سامنے کی آپ کو معلوم ہے وارنر کے سامنے یہاں پر بال مار رہا ہے وارنر یہاں سے یہ چوکا یہ چھکا یہ چوکا اور سمیت یہ بال کر رہا ہے آف سٹرم پر بھئیہ مارو یہ لو کورڈ رائی مار لو اور سب سے بڑا میچ تو بھائی افغانستان کا پاکستان کے ساتھ ہے اگر افغانستان نے پاکستان کو ٹھیل دیا بھائی تو یقین کریں کہ پٹان بھائی کا وہ آخری دن نہ ہو جائے بھائی پاکستان کے پاس یہ اچھا چانس تھا کہ یہ پریکٹس میچ جیت جائے آسٹریلیا جیتنا بھی نہیں چاہتی تھی وہ دینا چاہتی تھی یہ میچ پاکستان کو لیکن پاکستان والے جیتنا ہی نہیں چاہتے تھے بھائی میں نے پہلے بولا تھا پاکستانیوں کو کہ تم لوگ جو ٹیم لے کے آیا ہو نا یہ بڑی گندی ٹیم لے کے آیا ہو تمہیں اس سال 2023 میں کوئی بھی ٹیم بہت آسانی سے تم لوگوں کو ٹکا دے گی اور یہ نہیں سمجھنا کہ تم لوگ تین سو ساڑھے تین سو ٹارگٹ بنا رہے ہو تو بھائی یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہے جی جاؤ گے بھائی اب یہ تین سو ساڑھے تین سو بڑی عام سی بات ہو گئی ہے یہ کوئی بھی بنا لیتا ہے آپ کا باپر آزم جو نائنٹی رنز کر کے گیا ہے نا وہ سمیت بارنر اور لپوشان کو کر کے گیا ہے جو کہ مین میکشن میں والی کی نکتائیں گے اب سیلیا نے پاکستان کے گھنٹہ بجھا دیا ہے آج یہ اوقات ہے آپ کی یہ دوستی لیون نے ایک اپل کب میں جاؤ گے یہ دوستی لیون چودہ اکٹوبر کا ایڈیا کلا آپ اتارو گے یہ ہے باپر کی گدھاری یہ ہے باپر کی دوستی لیون باپر آزم نے جو نائنٹی رنز کی ہیں وہ وارنر سمیت اور لپوشان کے حلاف کی ہیں ایک بال بھی باپر آزم نے پیٹ کمیز اور سٹار کی نہیں کھلی دوستو پاکستان کا سمیسہ ہی نہیں چل رہا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم اس یا کب سے لے کر اب تک ہی سارے میجار چکی ہیں وہ اور ان کو پی سی بی کی طرف سے صحیح سمیے پر شیلی ریبی نہیں دی جا رہی ہیں تو کہا جائی تو پاکستان کی ٹیم اس ہمیں بہت ساری مشیبتوں سے گری ہوئی ہیں اب دیکھنا ہوگا یہ ورلڈ کب میں کیا کریں گے